پر ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جب بات آئی تو اللہ تعالی نے کہا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو تمہارے اعمال کیا ہے محفوظ ہوں گے اور اگر تم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی اللہ کی مخالفت کی اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کو اپنایا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں کبھی اللہ کے پاس تمہارے اعمال کیا نہیں ہوں گے قابل قبول نہیں ہوں گے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی اعمال کو برباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا سبب ہے اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعیًا الى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبًا يا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا محترم حاضرین سب سب اهلتو اللہ تبارك وتعالاكا بیحد شکره کی اللہ تبارك وتعالاني رمضان المبارک مهنا همی نسیب فرمایا اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے کئی لوگوں میں سے ہم لوگوں کو منتخب فرمایا تاکہ ہم اس کی توفیق سے یہاں بیٹھ کر اس کی عبادت کر سکیں ورنہ کئی مسلمان ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں جن کو اللہ تبارك وتعالا نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نسیب بھی فرمایا مگر اللہ نے ان کو کبھی رمضان میں عبادت کی توفیق نہیں دی اور اگر رمضان میں کبھی توفیق بھی ملی تو عام عبادتوں میں سے تھوڑی عبادتیں انہوں نے کی مگر ہماری طرح اللہ نے جیسے ہمیں توفیق دی کہ رات جاگیں اور اس کی عبادت کریں یہ توفیق اللہ نے اور مسلمانوں کو نہیں دی تو اس بات پر ہمیں اللہ تبارک وتعالی کا شکر منانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے لئے یہاں بیٹھیں کچھ عبادتیں کریں تو اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو عبادتیں ہم یہاں کر رہے ہیں ان عبادتوں کو لے کر ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں اللہ تبارک وتعالی کی توفیق اگر نہ ہوتی تو کبھی ہم اللہ کی عبادت نہ کر پاتے یہ اللہ کی توفیق ہے لہذا مومن اس کو غنیمت جانتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے یہ مومنانا صفت ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک وتعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر جو کوئی بھی چھوٹی موٹی عبادتیں کرنے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی ان عبادتوں کے بعد صلف سالحین کا یہ طرز رہا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتے کہ ہم نے عبادت کر لی ہم نے اللہ تبارک وتعالی کے آگے دعا کر لی اللہ تعالی کے لیے ہم نے قیام کیا صیام کیا پھر اب ہم مطمئن ہو گئے یہ مومنانا روش نہیں ہے یہ مومنانا طرز نہیں ہے بلکہ اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کبھی عبادت رمضان میں کرتے خوب عبادت کرتے رمضان آتا تو کمر کس لے تھے اور جیسے یہ رمضان چلے جاتا رمضان چلا جاتا اس کے بعد رمضان میں انہوں نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر کیا کرتے تھے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں چھوٹی موٹی رمضان میں کی ہیں ان عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے تو قبول کر لے کیونکہ اگر اللہ تعالی نے ان عبادتوں کو قبول نہ کیا تو ہمارا یہاں بیٹنا ہمارا یہاں اللہ کے لئے نمازیں قائم کرنا اللہ کی اللہ کے کلام کو سننا یہ اللہ تعالی کی قرآن کی باتوں کو اور حادیث کی باتوں کو سننا یہ سارے کا سارا بیکار ہو جائے گا اگر اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا مگر اللہ تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی قبول بھی نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی قبول کرنے والا اللہ نے خود کہا ہے اللہ تعالی نے کہا بندوں کی عبادتوں کو بندوں کی دعاوں کو اور اسی طرح سے بندے جو کچھ اللہ کے لئے کرتے ہیں اللہ تعالی ان چیزوں کو قبول کرنے والا ہے اللہ تعالی بڑائی جو ہے اللہ نے اپنے لئے استعمال کیا انہو لغفور شکور کہ اللہ تعالی ایک تو معاف کرنے والا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالی شکور بھی ہے کیا مطلب ہے اس کا اللہ تعالی قدر کرنے والا ہے جو بھی عبادتیں اللہ تعالی کے لئے بندے کرتے ہیں اللہ تعالی کی خاطر اگر بندے نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں شرائط کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں اللہ کے نبی کی اتباع میں رہ کر کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اگر عبادتیں بندے کرتے ہیں اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ قدر کرنے والا ہے تو اس لئے بندوں کو عبادت کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی فکر بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے بارہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے عمال کے قبولیت کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ان کو قبول کر لے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق بھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بقیہ ایام میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین تو محترم حاضرین جیسا کہ میں نے کہا کہ مؤمنین کا یہ عمل ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا بلکہ اس کی قبولیت کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالی نے ایسی ہی ایک آیت بھی قرآن مجید کے اندر اشاد فرمائی ہے جس کے اندر اللہ نے مؤمنوں کے بارے میں کہا کہ مؤمن وہ ہیں مؤمن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صدخہ و خیرات کرتے ہیں صدخہ و خیرات کرنے کے باوجود بھی ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس ایک نہ ایک دن ہمیں جا کے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دا ہونا ہے اس بات کا ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کر لی چلو ہم مطمئن ہو گئے آرام سے اب بیٹھ جائیں گے رمضان جیسے ہی گیا ہمارا کام ختم ہوا ہماری عبادتیں ختم ہوئیں یہ مومنوں کا انداز نہیں ہوتا ہے مومن کا انداز یہ ہے اللہ تعالی نے آپ سورہ مومن کے اندر پڑھئے مؤمنون میں اللہ تعالی نے سورة المؤمنون میں کہا کہ بندے وہ ہیں مومن بندے جو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی نیکیاں بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں درتے بھی رہتے ہیں اللہ سے باقاعدہ طور پر درتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پاس ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے یہ ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہتا ہے اگرچہ کہ وہ عبادتیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہی اب روش اپنانا یہی طریقہ اپنانا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہم کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالی ان اعمال کو قبول کر لے اور اللہ تعالی ان اعمال کو قبول کر کے جہنم سے ہمیں بچا لے اور جنت میں داخل کر دے کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کل کی رات میں گزشتہ رات میں سورة الفتح جو ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالی نے اس سورے کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی انشاءاللہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے اس پارے کا مختصر طور پر خلاصہ یعنی اگرچہ کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے اندر سارا پارہ ہم لوگ کور نہیں کر سکتے ہیں کچھ اہم باتیں انشاءاللہ اس پارے سے یعنی 26 پارہ گزشتہ رات ہم نے جو سنا اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالی نے سورة الفتح کے اندر جو بات ارشاد فرمائی کہا کہ اللہ تعالی کے پاس سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالی کے پاس بندے کے اعمال قبول ہو جائیں اللہ تعالی بندے کو معاف کر کے جنت میں اس کو داخل کر دے جہنم سے بچالے اللہ تعالی نے کہا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عظیمًا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یاد رکھ لیں اس چیز کو ایک بندے کی مغفرت ہو جائے جہنم سے وہ بچالیا جائے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اسی کے لیے ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں اور ہمارا کام یہی ہونا چاہیے اسی بات کی ہم کوشش کریں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں جہنم سے بچالے اور جنت میں داخل کر دے تو یہی کامیابی اللہ کے پاس بھی سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارے نظروں میں آج دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری کامیابی کا معیار کچھ اور ہو کہ ہم سمجھتے ہوں گے کہ اس دنیا کے اندر کوئی اچھا کمالے اچھا رہ لے بڑی عمارتیں بنا لے بڑی بڑی سواریاں خرید لے یہ کامیاب شخص ہے یہ ہماری نظروں میں کامیاب ہے لیکن اللہ کی نظروں میں کیا کامیاب اللہ کی نظروں میں کون کامیاب ہے حقیقت میں وہی بندہ کامیاب ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کل قیامت کے دن کامیاب ہو یعنی جہنم سے بچا لے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اور اسی بات پر ہماری ہمیشہ نظر ہونی چاہیے ایک بندہ مومن کا طرز یہی ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے کہ آخرت کے اندر میری مغفرت ہو جائے جہنم سے میری حفاظت ہو جائے جنت کے اندر میں اللہ کی داخل کر دیا جاؤں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اسی پر ہماری ہمیشہ نظر ہونی چاہیے تو محترم حاضرین چھبیسوں پارہ جیسا کہ میں نے بتایا گزشتہ کل جو ہم نے سنا اس کے اندر تقریباً پانچ چھے صورتیں ہیں اور کل رات میں جو صورتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں پانچ صورتیں تقریباً پڑھی گئیں یعنی چھبیسوں پارے سے صورت اللہ قوف صورت محمد اور اسی طرح سے صورت الحجرات اور صورت القوف یہ چار صورتیں اس پارے سے پڑھی گئیں اور پچیسوں پارے سے ایک صورت پڑھی گئیں مگر چھبیسوں پارے میں ہم نے جو سنا اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں کو حق کہنے اور حق پر ہم سب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو محترم حاضرین سب سے پہلا صورتہ جو صورتہ الاحقاف کے نام سے قرآن کے اندر یاد کیا گیا سورت الاحقاف یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دسویں سال نازل کیا گیا یعنی یہ سورہ مکیہ ہے مکیہ کے اندر نازل فرمایا گیا یعنی دسویں نبوت کو یہ سورہ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال بہت ہی زیادہ تکلیف سے گزر رہے تھے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال کو عام الحزن کہا غم کا سال کہا اس سال اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی جس سورے کے اندر تقریبا کفار کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کرنے کی اللہ تعالی نے رد کیا ہے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ساتھ ہی ساتھ یعنی ہمت افضائی ان کی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کر کے زندگی گزارنے کی اس کے اندر تلقین کی ہے یہ مختصر خلاصہ ہے اب آئیے کچھ آیتیں اس سورے کی اٹھا کر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن اے انہی اس سورت کے اندر یہ بات بتائی کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں اللہ تعالی نے کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے بیکار میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ مضمون کئی مقامات پر آیا ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات بتائی کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالی نے بس ایسے ہی کھیلنے کے لئے نہیں پیدا کیا ہے مقصد کے ساتھ اللہ تعالی نے حق کے ساتھ اللہ تعالی نے اور ایک مقررہ وقت تک کے لئے اللہ تعالی نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ یہ مشرقین جو آج اپنے عقیدے پر اپنے غلط عقیدے پر جمع ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے یہ بات تم رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات تم رکھو اللہ نے کہا کہ یہ کفار اور مشرقین اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں تو ان لوگوں سے تم پوچھو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان سے پوچھو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے اس آسمان اور زمین کے اندر کیا پیدا کیا ہے کیا پیدا کیا ہے ان کی کیا تخلیقات ہیں یہ ان کی تخلیقات کو بیان کرو اگر تم ان کو معبود سمجھتے ہو عبادت کا حق ان کو دیتے ہو عبادت کے لائق ان کو سمجھتے ہو ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہو تو پوچھو ان سے جن کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکا رہے ہو ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے اندر کیا پیدا کیا ہے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا یہ اللہ کی تخلیق ہے خود وہ لوگ اقرار کرتے تھے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ساری تخلیخات اللہ کی ہیں مگر جن کی تم عبادت کرتے ہیں ان کی کیا تخلیخات ہیں بتاؤ اللہ نے کہا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری آیت میں اس سورے کی تیسری آیت میں اللہ تعالی نے یہ مطالبہ کرنے کا مطالبہ کیا کفار سے جن کی عبادت تم کرتے ہو لاکر دکھاؤ اگر ان کی کچھ تخلیخات ہیں تو ہم بھی مان لیں کوئی کتاب لے کر آؤ جس کے اندر ہو کہ جو ہے فلان معبود نے فلان چیز کو بنایا ہے فلان معبود نے فلان چیز کو بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں لاکر دکھاؤ ایسی بات ہے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے آگے یہ بات رشاد فرمائی کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ نے کہا کہ اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو آدمی اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک بھی ان کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک بھی ان کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں جا کر تم قیامت تک ان کو پکار لو مگر وہ کبھی تمہاری بات کو نہیں سنیں گے بلکہ وہ لوگ تو تمہارے پکارنے سے غافل ہیں جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو جن کے آگے ہاتھ پہلا رہے ہو تمہاری دعاؤں سے وہ بالکل یہ غافل ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم ان کو پکار رہے ہو اللہ کی پناہ یہ صرف بات مشرقین کے لیے نہیں ہے یہ بات ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر آروں کو پکارتے ہیں آروں کے سامنے سجدے کیا کرتے ہیں درگہ وغیرہ میں جا کر اللہ کو چھوڑ کر کسی آر کے سامنے سجدے کیا کرتے ہیں کسی آر کو پکارتے ہیں قبر والوں کو پکارتے ہیں تو یہ قبر والے کبھی ان کی دعاؤں کو نہیں سن سکتے قیامت تک بھی نہیں سن سکتے بلکہ ان کی دعاؤں سے بالکل ہی غافل ہیں آگے اللہ تعالی نے اتنا بھی کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے وَإِذَا حُشِرُ النَّاس کَانُوا لَهُمْ أَعْدَا کَانُوا لَهُمْ أَعْدَا ان کی دعاؤں کو سننا تو دور کی بات ہے بلکہ کل قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے اللہ اکبر یہ جن کو تم آج پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ تمہارے خود دشمن بن جائیں گے کل قیامت کے دن اور تمہاری عبادت سے صاف انکار کر دیں گے ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور تادم حیات ہم توحید پر ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری موت نصیب فرمائے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے بندوں کو پیدا کیا تو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو پکارا جائے اس کی عبادت کی جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار و مشرقین کے گھمن کو توڑنے کے لئے ایک بات بتائی یہ کفار و مشرقین کو اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی جس وقت یہ سورہ نازل کیا گیا جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مشرقین اور کفار نے خائد کر دیا تھا ایک جگہ پر جسے شعب عبی طالب کہا جاتا ہے وہاں پر محصور ہو گئے تھے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک تین سال تک ان کو باہر آنے نہیں دیا گیا اور باہر آتے بھی تھے صرف حج کے کچھ ایام کے اندر ان کو آنے کی اجازت تھی اور بازار میں ان حج کے ایام میں بھی آتے تو وہاں پر بھی کفار و مشرقین ان کو پریشان کرتے تین سال تک سال تک ان کا بیکارٹ کر دیا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کفار و مشرقین یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ چیزیں حق ہوتی اگر یہ چیز حق ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئیں جس دین کو لے کر آئیں اگر یہ چیز حق ہوتی تو کفار یعنی مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے مشرقین یعنی کفار اور مشرقین کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ اس کو مان لے تھے مگر ان لوگوں نے اس کو مانا نہیں ہے تو یہ حق نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے صرف کمزور لوگ ہی اس چیز کو اپنا رہے ہیں اس کو تسلیم کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ چیز باطل ہے اور اپنے آپ میں اتنا غرور تھا کہ غرور کی وجہ سے انہوں نے اس دین کو انکار کر دیا اپنی طاقت کا ان کو غرور تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طاقت کے مقابلے میں قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد کیا کہا کہ وذکر اخا عاد وذکر اخا عاد یعنی عاد کے بھائی کو تم یاد کرو اذ انذر قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدئیہ من خلفہ اللہ تعبدو اللہ کہا کہ ان کے سامنے قوم عاد کا تذکرہ کرو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی مضبوط پیدا کیا تھا جن کے بھائی نے ان کو ڈرائیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں کیا ہے عبادت کے لائق ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ جو تمہاری طاقت ہے یہ طاقت ختم ہونے والی ہے یہ مشرقین یہ جو اپنی طاقت پر آڑے رہے تھے اور اپنی طاقت پر غرور اور تکبر میں مختلع تھے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلایا کہ قوم عاد کو یاد کرو جو اس دنیا کی سب سے قوی قوم تھی سب سے طاقتور قوم تھی مگر ان کا حال کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ ٹک نہیں پائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ لوگ یعنی قوم عاد اپنی طاقت پر اتراتے تھے اور کہتے تھے من اشد مننا قوة کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کا بڑا آسان جواب دیا کہا اَوَلَمْ يَرُوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا اشد منہم قوة کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالی ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے بڑا آسان جواب ہے یہ لوگ کہتے تھے من اشد مننا قوة کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور اس دنیا کے اندر کون ہے اللہ نے واضح انداز میں آسان انداز میں کہہ دیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو اللہ ان کو پیدا کیا ان سے بڑا زیادہ طاقتور ہے ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تعالی نے اتنی طاقتور قوم کو کچھ دنوں کے اندر ہلا کر رکھ دیا اللہ تبارک و تعالی نے بس آندھی بھیجی تو یہ ان لوگوں کی ساری طاقت اڑ گئی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دنوں کے اندر ان کو پورا تحس نحس کر دیا تو قوم آت کو جب اللہ تبارک و تعالی ہلا کو برباد کر سکتا ہے تو ان کے سامنے ان کفار و مشرقین کی کیا حیثیت ہے جو اپنی طاقت پر آج اکڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں وہ یہ کفار و مشرقین قوم آت کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی وہ قوم آت جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراج دیتی تھی جو پہاڑوں کو تراج دیتی تھی جن کے پتھروں کی بات کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جن کے علاقے کی بات کر کر اللہ تعالی نے اس سورے کا نام ہی رکھ دیا احقاف سورة الاحقاف اس کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورة الاحقاف کا نام کیوں دیا ہے احقاف کا مطلب ہے یعنی مٹی کے جو ٹیلے ہوتے ہیں یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد پہاڑیاں ہیں بڑی بڑی پہاڑیاں بڑی بڑی پہاڑیاں والا علاقہ تھا قوم عاد کا اور اس پہاڑیاں کو وہ تراش دیتے تھے بڑے بڑے گھر بنا لیتے تھے اتنی طاقتور قوم کو جب اللہ تعالی نے ہلاک کر دیا تو تمہاری ان کے سامنے کیا حیثیت ہے تو اللہ تعالی کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ نے جب قوموں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالی سورہ یاسین کے اندر اشاد فرمایا کہا کہ اللہ کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لئے آسمان سے کوئی فوج بھیجتا اللہ نے کہا یعنی سورہ یاسین کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اس آدمی کا ذکر کیا جو ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے اور اپنی قوم کو جس نے نصیحت کی کہا کہ ان مرسلین کی تم کیا کرو پیروی کرو رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں صرف تمہاری ہدایت طلب کرتے ہیں تمہاری ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تم کیا کرو پیروی کرو پھر جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے کہا قیل دخول الجنہ اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالی سے اس نے کہا کہ یا علی تقومی عالمون میری کاش میری قوم جانتی کہ اللہ تعالی نے کیوں مجھے بخش دیا ہے کیونکہ میں نے رسولوں پر ایمان لایا اللہ کی توحید پر میں ایمان لے کر آیا تو آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے کہا وما انزلنا علا قومہ من بعدی من جند من السماء وما کننا منزلن کہا کہ اس کے بعد یعنی ان رسولوں کے بعد اور اس کے انتقال کے بعد ہمیں یہ ضرورت نہیں تھی کہ اس قوم پر آسمان سے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لئے کوئی بڑی فوج بھیجتے اللہ نے کیا کہا ہم کوئی فوج بھیجنے والے نہیں بلکہ کیا کہا انکانت اللہ صیحتوں واحدہ اللہ نے کہا کہ بس ایک چیخ تھی ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم کو ہلاک و برباد کر دیا ساری قوم کو ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہلاک و برباد کر دیا اتنا زیادہ طاقتور اللہ تبارک و تعالی ہے اس کی طاقت کے مقابلے میں یہ کفار و مشرقین آج اکڑتے ہیں تو اللہ نے قوم عاد کا ذکر کر کے بتا دیا کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی حلاک کرنے پر قادر ہے تو اس کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انہ الذین قولوا ربنا اللہ کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے تم استقاموا پھر اس پر جم جاتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کے بعد ان لوگوں پر کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان کو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا کن لوگوں کے لئے ہے ان لوگوں کے لئے یہ انعام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ربن اللہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہہ دینا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ بڑی بات نہیں ہے اللہ نے کہا ثم استقاموا پھر اس پر زندگی بڑھ ڈٹے رہنا ڈٹے رہنا اس مطلب میں کہ اللہ کے ہر فرمان کو قبول کرنا اللہ کے ہر بات کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنا ہر بات کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا یہ دراصل استقامت ہے اللہ کو رب مان لینے کے بعد ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم پوری طرح سے استقامت کے ساتھ اس دین پر ڈٹ جائیں زندگی پر اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام کا وعدہ کیا ہے اور اس کے بعد اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنات کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کا بھی تذکرہ فرمایا معرقین لکھتے ہیں کہ اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بازار ایسے تھے جو بہت ہی مشہور تھے بہت ہی بڑے تھے اور ان بازاروں میں سے ایک بازار طائف کے مقام پر تھا طائف کے مقام پر بھی ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے ایک مقام پر آپ تہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز آپ نے قائم کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن کی جب تلاوت کی تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت کا ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالی نے اس کا ذکر اس صورت کے اندر اشارت فرمایا کہا وَإِذْا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِ کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف پھیرا تمہاری طرف جناعت آئے اور باقاعدہ جب وہ آئے اللہ تعالی نے کہا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُو جب وہ آئے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تاکہ ہم کیا کریں اس دلاوت کو سن سکیں قرآن کو سن سکیں فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُو کہا کہ خاموش رہو تاکہ ہم کیا کریں اس قرآن کو اس کلام کو سنیں پھر اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کو سن لیا فَلَمَّا قُضِيَا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ اللہ نے کہا کہ جب وہ قرآن کو سن لیے تو قرآن کو سننے کے بعد قرآن پر انہوں نے ایمان لا لیا قرآن پر ایمان انہوں نے لا لیا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جب وہ وہاں سے لوٹے تو اپنی قوم کی طرف درانے والے بن کر لوٹے یعنی اس قرآن کی طرف دعوت دینے والے بن کر لوٹے اور جانے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہا کہ کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں جنات جو قرآن سن کر ایمان لائے تھے اپنی قوم یعنی جنات کی طرف گئے اور انہوں نے دعوت دی کہا کہ کہ اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو کتاب موسی کے بعد نازل کی گئی ہے اور وہ کتاب اپنے آگے والوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی ان کے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی انجیل ہے تورات ہے زبور ہے ان کی وہ تصدیق کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہا یہ دی الى الحق و الى طریق مستقیم ایسی کتاب ہے جو حق کی طرف تمہاری ہدایت کرتی ہے ہدایت یعنی تمہاری رہنمائی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیدھے راستے کی طرف تمہاری ہدایت کرتی ہے ایسی کتاب ہے اور اس کے بعد کہا یا قومنا عجیب داعی اللہ کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کا جو یہ داعی ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے اللہ کی طرف جو بلانے والا رسول ہے اس رسول کی تم کیا کرو پیروی کرو اس کی بات کو تسلیم کر لو اس بات کو مان لو اور اس پر ایمان لے کر آو کہا یا قومنا عجیب داعی اللہ اس پر تم ایمان لے کر آو یغفر لکم من دنوبکم اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور کل قیامت کے دن ہونے والے عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا اور کہا اور جو بندہ جو انسان ہو یا جو جن ہو اللہ کے اس داعی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا اللہ کے اس داعی کی بات کو قبول نہیں کرتا یعنی اس رسول کی بات کو مانتا نہیں ہے تو اللہ کے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا ان کا قول نقل کیا کہا وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ ایسا بندہ کبھی اس زمین کے اندر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی کو کبھی عاجز نہیں کر سکتا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ ایسے بندے کا کوئی اور دوست بھی نہیں ہو سکتا اُلَائِكَ فِي ضَلَالِ مُبِين یہی سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ جو اس دعائی کو جھٹلائیں گے وہ سب سے بڑی گمراہی میں ہوں گے یعنی جو اس رسول کو جھٹلائیں گے اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے وہ اس دنیا کے سب سے گمراہ لوگ ہوں گے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تکلیف سے گزر رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ فَصْبِرْكَمَا صَبَرَ أُلُوْلْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ کہ أُلُوْلْعَزْم پیغمبر جس طرح سے انہوں نے صبر کیا ان پر آنے والی تکلیفوں کے بعد انہوں نے صبر کیا تو اس طرح تم بھی کیا کرو اے اللہ کے نبی صبر کیا کرو صبر کی تعلیم اللہ تعالی نے اس سورے کے آخر میں دی یہ صرف اللہ کے نبی کے لئے نہیں ہے بلکہ ساری امت کے لئے ہے کہ اس دین پر ڈٹے رہنے میں جو تکلیفیں جو پریشانیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں اور ساتھ یہ ساتھ اس دین کی طرف دعوت دینے کے معاملے میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کی طرف بھلانے کے معاملے میں جو پریشانیاں ہمیں پہنچتی ہیں ان ساری پریشانیوں پر صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کو بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے اس دنیا کے اندر بھی ان کا بھلا ہوگا اور کل قیامت کے نن بھی اللہ تعالیٰ عجر عظیم سے انہی نوازے گا یہ سورة الاحقاف کی کچھ مختصر آیتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورة احقاف میں نازل فرمایا اور جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھا اور اس سورے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورة محمد نازل فرمایا سورة محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ محمد دراصل ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ کرم ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو بڑا چین و سکون نصیب فرمایا اتمنان کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے وہاں انہی نعمتیں عطا فرمائی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وقت آیا جہاد کا تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو جہاد کرنے کا حکم دیا اس سورے کے اندر سب سے پہلے اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں دراصل وہی لوگ کیا ہیں حق کی پیروی کر رہے ہیں اور جو لوگ کافر ہیں اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتے یہ لوگ دراصل کوئی حیثیت نہیں رکھتے کسی چیز کی دراصل یہ لوگ کیا ہے حق کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ لوگ گم رہے ہیں اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَرْرِقَابِ جب تم دشمنوں سے ملو یعنی اللہ تعالی دراصل اس آیت کے اندر جہاد کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تم دشمنوں سے ملو تو کیا کرو فَضَرْبَرْرِقَابِ ان کو خوب مارو ان کی گردنوں کو مارو یعنی جہاد کے وقت میدان جنگ میں جب لڑائی کا وقت ہو تو ان کی گردنوں کو مارو اور اس کے بعد ان کو جب اچھی طرح سے کچل چکو تو اس کے بعد جب وہ غالب اے مغلوب ہو جائیں تو ان کو قیدی بنا لو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بات بتائی جو لوگ قید میں ہوں گے ان لوگوں پر تم احسان کرو گے یعنی ان کو معاف کر کے چھوڑ دو گے یا پھر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو گے لیکن اللہ نے کہا والذین قتلوا فی سبیل اللہ جو لوگ اس جنگ میں اللہ کے لئے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اعمال کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر ایک بات یہ بتائی کہ جنگ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فارمیلہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی کی مدد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی جائے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہم مدد کر سکتے ہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہر طرح کے یعنی ہر طرح سے غنی ہے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں لیکن اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی جائے اللہ کے دین کو پھیلانے کے معاملے میں جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہیں جو کچھ کاوشیں ہو سکتی ہیں یا تو باتوں کے ذریعے سے یا پھر اگر وقت آ پڑے تو جہاد کے ذریعے سے ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا تحاک ان تنصر اللہ اللہ کے دین کی اگر تم مدد کرنا چاہو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو ینصرکم تو اللہ کیا کرے گا تمہاری مدد کرے گا تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یہ یعنی یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اگر مدد حاصل کرنی ہے تو اللہ کی مدد ہمیں کرنی ہے یعنی اللہ کے دین کی ہمیں مدد کرنی ہے اللہ کے دین پر گھٹے رہنا ہے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی علاہ کلمت اللہ کی خاطر ہمیں کیا کرنا ہے کوشش کرنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں نصرت حاصل ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک مختصر انداز میں ایک خاکہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا جنت کی کچھ صفات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر یعنی ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہا مَثَلُ الْجَنَّتِ الَّتِي أُعِدَ الْمُتَّقُونَ کہ اس جنت کا حال وہ ہے جو جنت جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ جنت کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا إِنْ غَيْرِ آسٍ کہا کہ اس جنت کے اندر کچھ پانی کی ایسی نہریں ہیں جن نہروں میں اتنا پاک و صاف شفاف پانی بہتا ہے جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتا کبھی بدبودار نہیں ہوتا ہے ایسا پانی جو ہمیشہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ مزے دار ہوگا ایسا پانی ہوگا یہ کچھ نہریں ہیں پھر اس کے بعد کہا وَأَنْهَارٌ مِّلَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْتَامُهُ کہا کہ اس جنت کے اندر کچھ ایسی نہریں ہیں جن نہروں کے اندر صرف دود بہتا ہے جو دود کی نہریں ہوں گی وَأَنْهَارٌ مِّلَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْتَامُهُ ایسا دود جس کا مزا کبھی بدلے گا نہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں دود کی نہریں بہتی رہتی ہیں یہ جنت کی کچھ نہریں ہیں پانی کی نہریں ہوگئی دود کی نہریں ہوگئی پھر اس کے بعد کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ الْلَّذَّةِ الْشَارِبِينَ کہا کہ اس جنت کے اندر کچھ نہریں ایسی ہیں جو شراب کی بھی نہریں ہیں شراب کی نہریں بہتی ہوں گی اور جو شراب پینے میں بڑی ہی لذیذ ہوگی بڑی ہی بہترین ہوگی ایسی نہریں بھی اس جنت کے اندر بہتی ہوں گی اور ایک اور نہر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کی ایک اور نہر کا تذکرہ کیا کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّةِ کہا کہ اس جنت کے اندر کچھ نہریں پاک و صاف شہد کی بھی ہوں گی پاک و صاف شہد کی بھی اس جنت کے اندر کچھ نہریں ہوں گی شہد کی نہریں بھی بہرہی ہوں گی اور اس کے علاوہ ان نہروں کے تذکرہ کرنے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ سَمَرَاتِ اور جنتیوں کے لئے اس جنت کے اندر ہر طرح کے پھل اور فروٹس ہوں گے میدے ہوں گے اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہوگی وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اللہ کی طرف سے مغفرت اللہ کی طرف سے مغفرت یعنی اللہ جنت میں داخل ہونے کے بعد متقیوں کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ کبھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اللہ کی مغفرت ہمیشہ ان پر ہوگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جہنمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہا کہ دخو یہ یہ متقی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے تو کیا ان کا حال کبھی اس جیسا ہو سکتا ہے کس جیسا كَمَنْ هُوَا خَالِدٌ فِي النَّارِ اللہ نے کہا کہ یہ جنتی کیا کبھی ویسے ہو سکتے ہیں كَمَنْ هُوَا خَالِدٌ فِي النَّارِ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا اتنا ہی نہیں کہ جہنم میں کیا ہوگا اس کے ساتھ جب کبھی پانی پینے کی بات آئے گی تو اس کو پانی جو پلایا جائے گا کھالتا ہوا پانی ہوگا گرم پانی ہوگا اس کو جو پلایا جائے گا جس پانی کے وجہ سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا كَمَنْ حَمِيمًا فَقَطَّا أَمْعَاءَهُمْ کہا کہ یہ گرم پانی جو ان کو پلایا جائے گا یہ گرم پانی ان کی انتڑیوں کو کٹ کے رکھ دے گا ان کی انتڑیوں کے تکڑے تکڑے کر دے گا ایسا پانی ان کو جہنم کے اندر پلایا جائے گا تو اللہ نے کہا کہ یہ متقی لوگ جو اتنی بہترین جگہ ہوں گے اور جو ایک جہنمی جو اللہ کی باتوں کو مانتا نہیں ہے جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا اللہ کی نافر مانی کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اللہ کے رسول کی نافر مانی کر کے زندگی گزارتا ہے قرآن و حدیث کی باتوں کو اس سائد میں رکھے اپنی من مانی زندگی اس دنیا کے اندر گزارتا ہے تو ایسا بندہ جو کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کیا متقی اور یہ جہنمی کبھی برابر ہو سکتے ہیں اللہ نے کہا کہ کبھی یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں جن کو اتنا خطرناک سزا اتنی خطرناک سزا ان کو دی جائے گی کہ جن کو جب کبھی گرم پانی دیا جائے گا وہ پانی ہی ان کے انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر ارشاد فرمائی اور اس کے بعد یہ بات بتائی کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو تو مفسرین یہاں پر ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جب بات آئی تو اللہ تعالی نے کہا لَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو تمہارے اعمال کیا ہے محفوظ ہوں گے اور اگر تم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی اللہ کی مخالفت کی اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بیداد کو اپنایا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں کبھی اللہ کے پاس تمہارے اعمال کیا نہیں ہوں گے قابل قبول نہیں ہوں گے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی اعمال کو برباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا سبب ہے کہ اگر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو یہ بات ہم یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے رمضان المبارک کے اندر جو کچھ بھی بہترین اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ کی خاطر نیکیاں کر رہے ہیں تو آئندہ کے لئے ہمیں یہ بات ریاض رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پیروی نہیں کریں گے آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر بیداد کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے یہ اعمال برباد ہو جائیں گے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے لہذا ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آخر میں اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی اب چونکہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرف سے کیا ہے ان کو چین و سکون نازل فرما دیا تھا اور ابھی ابھی مسلمانوں کی وہاں حکومت بن رہی تھی ابھی ابھی مسلمانوں کی حکومت وہاں بن رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر مسلمانوں کو انفاق پر اُبھارا ہے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اوبارہ ہے کیونکہ وہاں اس وقت بہت ہی زیادہ ضرورت تھی مسلمانوں کی ابھی حکومت بن رہی تھی اور کئی صحابہ ایسے تھے جو مہاجر صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آتے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ کمایا ہوا مال مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے آ جاتے تھے اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو اپنے مال دولت سب کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں چھوڑ کر خالی آت مدینہ چلے آتے تھے تو ایسے وقت میں بہت ہی زیادہ ضرورت تھی کہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ مالدار صحابہ کیا کریں انفاق کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی بہت ہی بہترین آیت ہے بہت ہی بہترین آیت ہے جس آیت کو ہمیں ہر ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے بالخصوص ان لوگوں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا جن کو مال دیا دولت دی اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں انہیں ملی ہیں ایسے لوگوں کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالی نے کیا کہا 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 کہ یاد رکھو ان قریب تمہیں اس بات کی طرف بلایا جائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ تم کیا کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس بات کی طرف تمہیں بلایا جائے گا تمہیں حکم دیا جائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن اللہ نے کیا کہا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ اللہ نے کہا کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرتے ہیں تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرتے ہیں یہ صرف صحابہ کے لئے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے یہ بات ہے کہا کہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی تمہیں دعوت بھی جائے گی فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ اللہ نے کہا کہ تم میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بخیلی سے کام لیں گے اور آگے کہا وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَلَىٰ النَّفْسِ کہا کہ جو بندہ بخیلی کرے گا جو بندہ اللہ کی راہ میں دینے سے کترائے گا تو ایسا بندہ بخیلی اپنے نفس پر کر رہا ہے وہ یعنی بخیلی کر کے بہت ہی بہتر کام نہیں کر رہا ہے بہت ہی اچھا کام اپنے آپ کے لئے نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے نفس پر بخیلی کر رہا ہے اور آگے اللہ تعالی نے کہا وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَلْنَّفْسِ کہا کہ جو بندہ بخیلی کرتا ہے اپنے آپ پر بخیلی کر رہا ہے اور اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو دیکھو گے اللہ تعالی جو تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تمہارے مال کا محتاج ہے ہرگز نہیں ہے اللہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے پرواہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی صرف تمہیں جو پیسہ خرچ کرنے کی دعوت دے رہا ہے وہ تمہارے لئے خرچ کرنے کی دعوت دے رہا ہے اپنے لئے خرچ کرنے کی دعوت دے رہا ہے اپنے آپ کی آخرت کو سوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ دعوت دے رہا ہے وَأَنْتُمُ الْفِقْرَاءَ اللہ تو غنی ہے مگر تم محتاج ہو اللہ کے محتاج تو تم ہو تم اس بات کی محتاج ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکی آن کماؤ اور قلق قیامت کے دن اپنے آپ کے گناہوں کو پاک کر لو یعنی صدخہ و خیرات کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کر لو معاف کروالو اس بات کے محتاج تم ہو اللہ تو تمہارے پیسوں سے تمہارے مال دولت سے ہر چیز سے بے نیاز ہے اور آگے اللہ تعالی نے ایک طرح سے دھمکی دی کہا وَإِن تَتَوَلَّو اور اگر تم اللہ کی بات سے روگردانی کروگے یعنی اللہ تبارک و تعالی تم ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے مگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روگردانی کروگے يَسْتَبْدِلْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی کسی بھی حکم کو تم تعلنے کی کوشش کروگے اللہ کیا کرے گا يَسْتَبْدِلْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تم کو ہٹا دے گا دوسری قوم کو لے کر آئے گا تم کو اس دردردی سے ہٹا دے گا تم کو ختم کر دے گا يَسْتَبْدِلْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالی لے کر آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ اللہ پھر کہتا ہے کہ یہ قوم جو اللہ تعالی تم کو ہٹا کر لے کر آئے گا وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی وہ اللہ کی راہ میں خرش بھی کرے گی اللہ کی اتعاد کرے گی اللہ تبارک و تعالی کے آگے اپنے سر کو جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے گی اللہ کے نبی کی پیر بھی کرے گی لہٰذا اللہ تعالی نے ایک طرح سے دھمکی دیئے کہ اللہ کے احکامات کو آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہئے ان کو اپنانا چاہئے اپنی زندگیوں کے اندر انہیں لاغو کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اللہ کی اتعاد اور رسول کی اتعاد کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کرے کوئی اور قوم کو لے کر آئے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک بات یہ بتا دوں اللہ تعالی نے حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی کو گناہ کرنا یعنی پسند نہیں ہے لیکن اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی کریں معافی مانگیں اللہ تعالی کے آگے گڑ گڑائیں توبہ اور استغفار کریں تو یہ بات اللہ تعالی نے شریعت میں بتائی ہے کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے جو اللہ کی فرما برداری ہمیشہ فرما برداری کرتی ہے گناہ کے کام نہیں کرتی اللہ تعالی کی نافرمانیاں نہیں کرتی تو ایسی قوم کو بھی اللہ تعالی اس دھرتی سے ختم کرے گا یعنی ان کو ہٹا کر ایک اور قوم کو ایسی لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی مگر گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالی کیا کرے گا پھر توبہ کرے گا یعنی توبہ قبول کرے گا اور ان کو معاف کرے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم انسان ہونے کے ناہیے سے اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتے ہیں جہاں اللہ کی اطاعت بات کی بات آ رہی ہے تو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناہیے سے ہم سے اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں غلطیاں سرزد ہوتی ہی ہیں مگر اللہ تعالی کا مطالبہ ہم سے کیا ہے اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کے بعد ہم کیا کریں اللہ کی طرف لوٹ کرائیں اللہ سے معافی کریں معافی مانگیں توبہ اور استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے اور بالخصوص اس موقع پر جہاں ہم سے جس سے ہم گزر رہے ہیں یعنی رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں بھی تاقرات ہیں تاقراتوں کا وقت گزر رہا ہے تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے معافی مانگنے کی اللہ تعالی نے دعوت دی ہے اور کہا ہے یہ دعا پڑھتے رہیں عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت کی ہے جس کے اندر شروع سے لے کر آخری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ معافی کا تذکرہ فرمایا ہے کہا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انی کہ اللہ تو کیا ہے معافی مانگنے والا تو معافی کو پسند کرنے والا ہے اللہم انکا عفو معاف کرنے والا ہے تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے فعفو انی اور مجھے معاف کر دے تو اس دعا کے اندر اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ بات سکھائی ہے کہ کسرت سے ہم یہ دعا پڑھیں اور تاقراتوں میں خاص طور پر اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اگر اس دعا کی قبولیت اللہ کے پاس ہو جائے تو بندے کو حقیقی چیز مل جائے گی جیسا کہ میں نے درس کے شروع میں بھی کہا کہ حقیقی چیز یعنی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جب جائے تو اس کی معافی ہو جائے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ چیز ہمیں اس وقت یعنی یہ موقع جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں یہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں اس دعا کو پڑھ کر کے الغرض اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے آخر میں یہ بات بتائی تھی کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالی عذاب کے ذریعے سے قوم کو ختم کرے گا اور دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے سے پہلے جو سورت گزری سورة الاحقاف اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ اسلام یہی نہیں ہے کہ بندہ کیا کرے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی پیروی کر لے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر لے ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو مومن کہنے کے بعد صرف اللہ کی عبادت کر لے یہی بات کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کو حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس بات کا تذکرہ سورة الاحقاف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں کیا کہا کہ کہا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وسیعت کی ہے کہ بندہ کیا کرے اپنے والدین کے ساتھ بہترین معاملہ کرے اور جہاں تک حقوق العباد کی بات آتی ہے تو حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق جو بنتا ہے وہ والدین کا حق بنتا ہے لہذا بندے پر ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرے اگرچہ وہ اس رمضان المبارک کے اندر بہتر عبادت کیوں نہ کر لے لیکن اگر والدین کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے اس کا سلوک بہتر نہیں ہے تو ایسے بندے کی مغفرت مشکل ہو سکتی ہے ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کس میں ہے والدین کی رضا مندی میں ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے والدین کی ناراضگی میں ہے اگر کوئی بندہ رمضان بر بہتر عبادت کرتا رہا مگر گھر کے اندر جا کر دیکھیں اس کے والدین اگر اس سے ناراض ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے راضی نہیں ہو سکتا اس لئے ضروری ہے کہ حقوق اللہ جو ہم رمضان المبارک میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیا کریں حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی بتا دوں کہ آپسی معاملات میں آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے حادیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا ایسے لوگوں کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا جو بندے آپس میں اختلافات پیدا کر کے آپس میں بات نہیں کرتے ہیں دور دور رہتے ہیں اور ان کو بات کیے کئی دن ہو گئے آپس میں اختلاف ہے دل کے اندر بہت ہی زیادہ نفرتیں ہیں ایسے لوگوں کی عبادتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ایسے لوگوں کے جب نامہ اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ان کو روک کے رکھو جب تک ان کے آپس ہی معاملات ختم نہیں ہوں گے آپس ہی نفرتیں ختم نہیں ہوں گے آپس میں ایک دوسرے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے نہیں رہ لیں گے تو اس وقت تک ان کے نامہ اعمال کو ایسا ہی رکھا جائے گا یعنی قبول ان کی عبادتوں کو ان کی دعاوں کو نہیں کیا جائے گا لہٰذا ضروری ہے کہ ہم یہاں آ کر عبادت تو کر لیتے ہیں مگر ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے جو ہمارے ان عبادتوں کے ساتھ تعلق جن کا ہوتا ہے یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کی قبولیت ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے اور یہ عبادتیں کبھی مردو یعنی رد کر دیے جاتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو ہم اس مسجد کے باہر جا کر معاملات کے اندر کیا کرتے ہیں یعنی آپسی معاملات کو خراب کر کے جو معاملات ہم کرتے ہیں ان معاملات کو خراب کرنے کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی اللہ کے پاس ناقابل قبول ہو جاتی ہیں لہٰذا اس بات پر بھی ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپسی تعلقات کو خائم رکھیں بہتر بنانے کی کوشش کریں والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی کوشش کریں آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اگر دشمنیاں نفرتے ہیں تو ان کو ختم کر کے آپس میں بھائی چارگی کو بڑھانے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہنے کی کوشش کریں اپنے دلوں کے ساتھ اپنے دلوں کے اندر پائی جانے والی نفرتوں کو ختم کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری یہ جو عبادتیں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کر رہے ہیں یا رمضان کے علاوہ کرتے ہیں وہ عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہو سکیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپسی تعلقات کو کیا کریں بہتر بنائیں اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس پارے کے اندر جو چھبیس وان پارا ہے یہ دو سورتیں جو سورة الاحقاف اور سورة محمد اس کے بعد سورة الفتح ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی باتیں مؤمنوں کو بتائی کہ جس کے اندر فتح ہے یعنی کامیابی ہے اگرچہ کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن چھے ہجری میں چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ یعنی یہ خواب سنایا تو صحابہ تقریباً ایک ہزار چار سو صحابہ تیار ہو گئے اس بات کے لئے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے عمرہ کریں گے سب لوگ نکل کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر مکہ والوں سے اجازت لے لیں کہ ہم آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ عمرہ کے نیت سے آ رہے ہیں عمرہ کریں گے اور پھر واپس سے لے جائیں گے پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور ان کی واپسی میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے کفار نے عضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے یہ افواہ پھیل گئی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تائے کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ کسی صورت میں بھی ہم لے کر ہی رہیں گے کسی بھی صورت میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ ہم کیا کریں گے لے کر رہیں گے اس بات پر مسلمانوں نے صحابہ نے بیعت کی تو آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس بیعت سے اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوا کیونکہ یہ بیعت جو تھی مرمٹنے کے لئے تیار ہو گئے تھے انہوں نے اپنی جان دعوی پر لگا دی تھی تو اللہ تعالی خوش ہو گیا اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبائعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہن کہ اللہ تبارک و تعالی مؤمنین سے راضی ہو گیا اس وقت جب انہوں نے تم سے بیعت کی درخت کے نیچے بیٹھ کر تو اللہ تعالی نے یہ صورت اس وقت نازل فرمائی جس کے اندر اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد عثمان رضی اللہ عنہ آئے معاملہ تھنڈا ہو گیا جنگ کی نوبت نہیں آئی مگر صلح کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی مسلمان بھی اس وقت اس حالت میں نہیں تھے کہ جنگ کریں مگر پھر بھی انہوں نے یہ تائے کر لیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں اور اس کے بعد کفار بھی اس بات کی اس سٹیج میں نہیں تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر سکیں تو انہوں نے بھی صلح کی یہ اپیل کی تو اس وقت کیا ہوا مسلمانوں اینی کفار کی طرف سے یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کہ اس سال آپ کیا نہیں کریں گے عمرہ نہیں کریں گے بلکہ آئندہ سال آپ کیا کریں گے عمرہ کریں گے پھر اس کے بعد صلح ہوئی جس صلح کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی کامیابی قرار دیا تو اسی کے تعلق سے سورة الفتح نازل ہوئی جس فتح کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے تو مفسرین اس کی تعلق سے لکھتے ہیں کہ فتح یعنی جو اس وقت صلح ہوئی تھی اسی کو فتح قرار دیا گیا اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگا کہ وہاں جنگ یعنی مسلمان جو ہے دب کر صلح کر رہے ہیں دب کر صلح کر رہے ہیں ظاہری طور پر ایسا ہی لگ رہا تھا لیکن دراصل اللہ تعالی نے اس صلح کو بہت ہی بڑی کامیہ بھی قرار دیا کچھ مسلمان ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم لوگ جب مکہ میں ہم لوگ تھے کمزور تھے اس وقت ہمیں دبایا جا رہا تھا لیکن آج تو ایسی بات نہیں ہم لوگ ایک ہزار چار سو صحابہ فیلحال موجود ہیں جو جنگ کے لئے بہت ہی کافی ہیں آرام سے ہم کیا کر سکتے ہیں جنگ کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم دب کر سلح کیوں کریں دب کر سلح کیوں کریں خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کی تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ کے یعنی اس سلح کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں دب کر سلح کر رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جا کے جنگ کرنی چاہیے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی زیادہ حکمتیں رکھی تھیں کہ جس سلح کی وجہ سے کیا ہوا آئندہ چل کر بہت ہی زیادہ کامیابیاں مسلمانوں کو ملی بہت ساری یعنی فتوحات کا سلسلہ ایک طرح سے اس سلح کے بعد شروع ہو گیا جو ایک بہت ہی بہترین ٹاپک ہے بہترین موضوع ہے جس کے لئے ابھی وقت نہیں ہے الغرض اتنی بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو لے کر یہ صورت کو ذل فرمایا جس کے اندر بیعت کا تذکرہ ہوا بیعت رزوان یعنی آپ صلح اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی یعنی صحابہ نے جو بیعت کی آپ صلح اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اس کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور جہان تک آپ صلح اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلح اللہ علیہ وسلم کو سچا کر کے دکھائے گا مسلمان بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا مگر یہاں آئے تو ابھی ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ہم لوگ واپس لوٹ رہے ہیں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سال آؤ اس کے بعد تم کیا کر سکتے ہو عمرہ کر سکتے ہو جبکہ رسول کا خواب سچا ہوتا ہے تو ایسا سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یعنی شیطان وسوسے ان کے دل میں دال رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب سچا ہے یا نہیں ہے یہ شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب کو ضرور سچے کر کے دکھائے گا ایک نہ ایک دن آئے گا کیونکہ خواب میں تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال کیا ہوگا یہ خواب سچا ہوگا یا اسی سال تم عمرہ کروگے یہ بات نہیں تھی لیکن تم عمرہ ضرور کروگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ عمرہ کریں گے اتمنان کے ساتھ عمرہ کریں گے اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا اور اس کے اگلے سال ایسا ہی ہوا اور واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اتمنان کے ساتھ مکہ کو جا کر عمرہ کیا اور سلح و دیبیہ کے بعد کئی ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے مسلمان اسلام پھیلتا گیا اور بہت دور دور تک اسلام پھیل گیا اور مسلمان مکہ کو بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملنے پر سلح و دیبیہ کے جو فوائد ہیں اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کئی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر اور اس کے علاوہ جو بھی قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جو احکام اللہ تعالی نے نازل فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان احکامات کی پیروی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جب تک زندہ رہیں اسلام کی حالت میں زندہ رکنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور حسن خاتمہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اقول قول ہذا واستغفر الله لو لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه والغفور رحیم